اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو دی انفو کلب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی پہلی اور واحد میٹرو ٹرین یعنی اورنج لائن میٹرو لاہور کی ڈیٹیلز پر بات کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جس کی پاپولیشن ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے اس میگا سٹی کے لیے موڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے اس ٹرانسپورٹ کی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے لاہور میں لوکل بسیز کے ساتھ سپیڈو بس اور میٹرو بس جیسے پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے لاہور کی بڑتی ہوئی پاپولیشن کے لیے یہ بسیز نہ کافی تھی اس لیے دوہزار چودہ میں گورمنٹ آف پاکستان نے لاہور میں میٹرو ٹرین سسٹم سٹارٹ کرنے کا پلان بنایا مئی دوہزار چودہ میں سی پیک کے انڈر چائنہ کے ساتھ اس میگا پروجیکٹ کا ایم او یو سائن کیا گیا اور اب باری تھی اس ٹرین کے لیے فنڈز حاصل کرنے کی فنڈز کے لیے چائنہ کے ایکزن بینک نے 1.5 بلین ڈالرز کا سوفٹ لون دینے کی حامی بھر لی اور کافی ویٹ کرنے کے بعد اکتوبر 2015 میں اس پر بقائدہ کام سٹارٹ کر دیا گیا اس پروجیکٹ کے فرسٹ فیس کا ٹینڈر پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنیز میں سے ایک حبیب کنسٹرکشن اینڈ سرویسز کو دیا گیا اس فیس کے لیے 74 ملین ڈالرز یعنی 21 عرب روپے رکھے گئے اس فیس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اکتوبر 2016 میں زیٹ کے بھی انجینئرز اور کنسٹرکٹرز کو فیس ٹو ایلوکیٹ کیا گیا 2017 کے انڈ تک ٹرین کا پورا ٹریک پوری طرح کمپلیٹ ہو گیا اب اس ٹریک پر چلانے کے لیے ٹرینز کی ضرورت تھی جس کے لیے مئی 2017 میں سی آر آر سی لوکوموٹیف سے 27 ٹرینز خریدی گئی پوری طرح سے کمپلیٹ ہونے کے بعد مارچ 2018 میں اس ٹرین کے ٹیسٹنگ اور ٹرائل رنز سٹارٹ کیے گئے 2018 میں ہی اس میٹرو کو اوپن کر دیا جانا تھا لیکن پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی اور اس کی اوپننگ ڈیلے ہوتی گئی دو سال تک ویٹ کرنے کے بعد اس وقت کے سی ایم پنجاب عثمان بزدار نے فائنلی 25 اکتوبر 2020 کو اس کا افتتا کیا اور اسے پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا دوستو یہ تو تھی اس ٹرین کی ہسٹری اب اگر اس ٹرین کی فیچرز پر بات کریں تو اس کا علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجران تک 27.1 کلومیٹرز کا ٹریک ہے اس میں سے 25.4 کلومیٹرز کا ٹریک ایلیویٹیڈ جبکہ 1.8 کلومیٹرز کا ٹریک انڈر گراؤنڈ ہے اس پورے روٹ پر 26 سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں سے 24 ایلیویٹیڈ اور 2 انڈر گراؤنڈ ہیں انارکلی سٹیشن میٹرو کا سب سے بڑا اور مین سٹیشن ہے اگر ٹرینز کی بات کریں تو اس پورے سسٹم میں 27 ٹرینز رن کرتی ہیں جن میں سے ہر ایک ٹرین میں 1000 لوگوں کے ٹریول کرنے کی کپیسٹی ہے یہ ایلیکٹرک ٹرینز ہیں جن کی میکسیمم سپیڈ 80 کلومیٹرز پر اور ہے ٹرین کے اندر 20% لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جبکہ 80% لوگوں کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا ہے پلانز کے مطابق ان ٹرینز کی تعداد 2025 تک 27 سے بڑھا کر 54 کر دی جائے گی رنگ روڈ کے قریب ان ٹرینز کے لیے پارکنگ ڈپو اور کنٹرول سینٹر بھی بنایا گیا ہے لاہور میٹرو ڈیلی 250 ہزار پیسنجرز کو ہنڈل کرنے کی کپیسٹی رکھتی ہے لیکن اب تک تقریباً 1 لاکھ 80 ہزار لوگ اسے ڈیلی یوز کرتے ہیں 2025 تک یہ نمبر 5 لاکھ تک پہنچ جائے گا آخر میں اس ٹرین کے فیئر کی بات کریں تو شروع میں اس کا فیئر 40 روپیز فیکس تھا لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اسے ڈسٹنس کے حساب سے سیٹ کر دیا گیا ہے اب اس کا منیمم فیئر 20 روپیز اور میکسیمم فیئر 40 روپیز ہے اورنج لائن کے بعد لاہور میں بیو اور پرپل لائن بھی پرپوزڈ ہیں جنہیں فیوچر میں بنائے جائے گا ان میں سے بلو لائن کا چوبرجی سے کالج روڈ ٹاؤنشپ تک 24 کلومیٹرز کا ٹریک ہوگا جبکہ پرپل لائن 32 کلومیٹرز لمبی ہوگی جو ائرپورٹ سے کنیکٹ ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو بیسے ہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ